آج کا موٹیویشن ہے کیونکہ آج کی نیوز میں ہم ایلن مسک کے بارے میں کافی چرچائیں کریں گے When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor یہ وہ وقتی ہے جنہوں نے دنیا کے سامنے اپنی زد کو منوانے کے لیے تمام پرکار کی ریسرچ کر ڈالی اپنے زد چاہے پھر وہ منگل پر پہنچنے کی ہو اپنے زد پھر چاہے ایک انجنئر کی کہانی جس نے نات کی بائیلوجی کا چھتر نہ پا ہو بلکہ اسپیس کا چھتر نہ پا دیا چاہے پھر وہ مارکٹ ہو, کار کی کمپنی ہو یعنی انہوں نے جس بھی سیکٹر کو ٹچ کیا اس کے ایکسٹریم پر پہنچے اور ایکسٹریم پر پہنچ کر کے آج دنیا کے نمبر ون پیسے والوں میں انہیں گنا جاتا ہے اگر ان کی ایک لائن ہماری جیون میں اپنانے لائک ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو when something is important enough تو پھر آپ اسے تب بھی کریے جب وہ آپ کے پکش میں نہیں ہے یا پھر آپ کے according نہیں ہو رہی ہم اور آپ جیون میں جب optional بھی چوز کرتے ہیں UPSC کا تو بھی یہ سوچتے ہیں کہ graduation میں جو subject ہم نے پڑھا ہے وہ optional کے اندر مل جائے آپ وچار کریے کہ ہم کس پرکار کا وچار رکھتے ہیں مطلب ہم اپنے پکش میں کتنی زیادہ چیزوں کو چاہتے ہیں اس کے بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ بھائی اتنی چیزیں ہمارے پکش میں ہوں گی تب ہم preparation میں اتریں گے وچار کریے ایک ویکتی جس نے دنیا میں اسپیس کا شتر ہو جو کی اسپیس سائنٹسٹ بننے میں لوگوں کو مطلب جیون لگ جاتا ہے اس مقام تک پہنچنے میں جہاں تک انہوں نے کارنامے کر دیئے ہیں پھر چاہے اس کے بعد میں electric car نرمان کا کام ہو جو کی اپنے آپ میں بلکل different کام ہے پھر چاہے satellite industry کی بات ہو چاہے پیسوں کی بات ہو چاہے technology کے بات ہو اور آج کے ایک سوال میں آپ biology کے سیکٹرمنٹ کی چرچہ کریں گے اور آپ اس بات سے اندازہ لگا کے دیکھئے کہ ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو کتنا restrict کیا ہوا ہے چیزوں کو لے کر کہ میرے سمرتھن میں ہوں گی چیزیں تو میں آسانی سے تیاری کر پاؤں گا میرے ساتھ میں بہت سے ودھیار تھی میں رویوار کو ودھیارتیوں کے ساتھ میں اپنے سوشل میڈیا پر بچوں کے ساتھ ایک ٹاک رکھتا ہوں کل رویوار کو بھی رکھوں گا اس ٹاک کو آپ بھی اگر پہنچنا چاہے تو پہنچیں تو جنرل دوپہر میں ایک بجے کے آس پاس میں اس سمواد کو رکھوں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں آپ کو انفارم کر دیا جائے گا ویبین سوشل میڈیا کے مادیم سے تو اس رویوار وارتہ میں بھی اکثر جو مجھے common question دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہی ہے سر میرا میڈیم ہنڈی ہے میں کیسے تیاری کروں UPSC کی مجھے تو انگلیش آتی ہی نہیں ہے کیا میں ہنڈی میڈیم سے ہی تیاری کر سکتا ہوں کیا تو وہ اس پنگتی کو نہ اپنے آگے لکھ کے رکھ لیں کیونکہ ہر چیز آپ کے سمرتھن میں ہوگی تب آپ تیاری کرنے اتریں گے تو پھر یار کتنے سے کیسے ادھگاری بنیں گے آپ سوچ کے دیکھئے اصلی ویکتی تو وہی ہے جس نے ہر اور پرستیتی سے اپنے آپ کو لڑا جو اس کے سمرتھن میں نہیں تھا جو اس کے پکش میں نہیں تھی گھٹنائے ان کو اپنے پکش میں موڑ لیا اصلی ویجاہ تو وہی ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں